مذہر ابباس صاحب یہ جو بے نزی نے نکتہ اٹھایا ہے یہ ایک رائے بھی آ رہی ہے بلکہ دو رائے آ رہی ہیں کچھ لوگ الیکشن کمیشن کو جاندار کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن تک کو جاندار کہہ رہے ہیں دوسری جانب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے وقت پہ ایکشن لیا اور رو کا نتیجہ وہ صحیح تھا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے اس کا جواب دینے سے پہلے میں سب سے پہلے سن گورنمنٹ کے اس عمل کو کنڈیم کرتا ہوں جو علیم عادل شیخ کے ساتھ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کارروائی کی وہ بلکل ٹھیک تھی اور اس حد تک الیکشن کمیشن بلکل جسٹیفائیڈ تھا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلکل وہی ہے جو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے یہاں جام صادق علی کے دور میں مظفر سین شاہ کے دور میں اور عرباب رہیم کے دور میں وہی کام آپ آپ علیم عادل شیخ پہ ایک کے بعد ایک مقدمہ سانپ نکلا نہیں نکلا کون لائا نہیں لائا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکشن جو ہے وہ انیسیسری جب گورنمنٹ اس طرح ریاکٹ کرتی ہے تو اس سے آپ کوئی علیم عادل شیخ کو سزا نہیں دے رہے ہوتے علیم عادل شیخ کو ہیرو بنا رہے ہوتے ہیں آپ یہ جو میرا خیال ہے سین گورنمنٹ کو سین پولیس کو اس رویہ ہے کہ کیونکہ اگر اس پہ پرانے کیسز تھے تو اس وقت کیوں نہیں گرفتار کیا گیا تو یہ میرا خیال ہے اس چیز کو ریویو کر دیں گے سر یہ کاروال کھون کرے الیکشن کمیشن جیسے کر رہے ہیں وہی کرتا رہا ہے یا پھر کوئی اور کھون ہے الیکشن کمیشن وہ با اختیار ہے جہاں اس نے الیکشن کرانا ہوتا ہے انتظامیاں اس کے اندر آتی ہے انتظامیاں پہ وہ ڈیریکٹ کر سکتا ہے انتظامیاں کو لہٰذا یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر کہاں چلے گئے ریزلٹ لے کے یہ تو اگر اس ایٹماؤسپیر میں آپ نے یہی بیس پولنگ اسٹیشن پہ کرا دیا یا ری پولنگ کرا دی تو کوئی فائدہ نہیں تو میرا خیال ہے پہلا جو کام الیکشن کمیشن کا ہے وہ پنجاب کی انتظامیاں کی جو کرمنل نیگلیجنس ہے اس کے خلاف پہلے کارروائی کریں پھر جو بھی فیصلہ کریں الیکشن کمیشن کا اختیار ہے ٹھیک ہے